صورتحال یہ ہے کہ غریب عوام بیس کلو مفت آٹے کے پیچھے دوسرے کی جان کے در پہ ہو چکے ہیں بس میں کہہ رہا ہوں بھگوان کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے گوڑ کا واسطہ ہے ہمیں سپورٹ کرو ہم آپ کے بارے لیم آپ کے علاوہ اگر آپ ہمارے نہیں بنو گے نا تو چائنا بھی ہمارا نہیں بنے گا جسی ناپ ہمارے جسی ناپ ہمارے جسی ناپ ہمارے جسی ناپ ہمارے بند گئے ہمیں دال روٹی میں اتنا علجایا گیا ہے ہمیں ٹکنولوجی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس انٹیلیکٹ موجود ہے ان کے پاس انڈین انسیٹوٹ آف ٹکنالوجی موجود ہے ان کے پاس اجے بھنگا موجود ہے ان کے پاس کیملا ہیری موجود ہے ان کے پاس نکی ہیلی موجود ہے ان کے پاس بیوک راما سوامی موجود ہے ان کے پاس یہاں پانچ کانگرسمنٹ موجود ہے ہمارے پاس کیا ہے چھر سا پہلے خبر آئی تھی کہ چار بیٹیوں کا ایک باپ آٹے کی لائن میں اپنی جان گوا بیٹھا آج دو بندوں نے اپنی جان دی ہے کیسا لگتا ہے کہ جب ایک انسان روٹی کے پیچھے اپنی جان دیتا ہے چائنا کے پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے آپ پاکستان سے لوہا چار روپے کلو لے کے گئے ہیں آج وہی آپ دنیا میں چھے سے سات سو روپے کلو بیچ رہے ہیں بلکہ روپے کا جو آ رہا ہے ہزار روپے کلو آپ نے یہاں پہ کوئی ڈائم ساری دنیا کے ساتھ ڈائلاغ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ڈائلاغ کرنا چھے مجھے میری سزا مل گی میں سامنے کھڑا آج کہتا ہوں آج کہتا ہوں اوپر والے کے لیے ہمیں سپورٹ کرو ہندوستان ہمیں سپورٹ کرو وہ کہتے ہیں کہ نو دوسری سائٹ پہ بھارت بڑی تیزی کے ساتھ ایک ریجنل پاور بند کے اوبر آیا سعودی عربیا نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کو ابھی نگر پیسے دینا فضول ہے نمسکر دوستو تو دوستو پاکستان جو ہے آج بھیک مانگنے کی کاغر پر آ چکا ہے وہ بھارت سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہماری جو حالت ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے آٹا نہیں ہے چینی نہیں ہے چاول نہیں ہے وہ اتنے زیادہ لاچار ہو چکے ہیں ان کے پاس نہ ہی کھانا ہے اب ان کے آپ پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو صدارنے کا وہ جو بھیک مانگ سکتے ہیں بس دوسرے دیشوں سے تو وہ بھارت سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں جوڑ لیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو چائنا بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا اور ویس سی بات ہے کہ ان کا ساتھ کوئی کیوں دینا چاہے گا کیونکہ انہوں نے جو بھی development کیا ہے وہ صرف آتنگواد میں کیا ہے اور کسی چیز میں انہوں نے کچھ نہیں کیا اپنے بچوں کو well educated بنانے کی بجائے انہوں نے مدرسے میں بھیج کے یہ سکھایا کہ دھرم کتنا اونچا ہے اور جو بھی دھرم کو نہیں مانتے انہیں کافر ہے وہ سب چیزیں یہ مطلب اپنے دھرم کو بتانا بچوں کو بہت اچھی بات ہے لیکن غلط چیزیں ان کو سکھانا بجائی کہ ان کو اچھی qualification دینے کے یہ ایک خراب چلن کا اشارہ ہے جس کی وجہ سے آج وہ بکت پی رہے ہیں انہیں بہت زیادہ بھیک مانگنے کی تادر پر آنا پڑا ہے تو چلی دیکھتے کیا reaction ہے اس پر پاک میڈیا کا اور چلتے ہیں پاک میڈیا کیوں اینہ جب آیا ان کے ships یہاں پر آئے میں تو لاہور میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں وہ بلوچستان والے رو رہے ہیں کہ ہم لکڑی کی کشتیوں میں مچھلی پکڑ کے گزارہ کرتے تھے یہ ریڈار والے بڑے ship لے آئے ہیں دور دور تو کئی مچھلی ہی نہیں پانی میں اس ٹیم کسی نے آواز نہیں اٹھائی آئندہ جو trade ہوگی وہ یا وہ کمپیوٹر کرے گا یا وہ سمندر کرے گا آپ آپ دیکھیں دوبائی کوئی apprehension ہے کہ اگر گوادر ایکٹیف ہو جاتا ہے تو آپ کا میڈلیسٹ بیٹھ جائے گا آپ کا میڈلیسٹ بیٹھ جائے گا میڈلیسٹ نے ایک دم جمپ ماری ہے انڈیا میں امریکہ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ انڈیا کو نیوی اتنا سٹرانگ کریں کہ یہ یہاں پہ چائنہ کو روکے نہیں ہر ایک اپنا انٹریسٹ ہے it is war of economic اور انڈیانز we are saying to you you are our brothers we are the member of one family congratulation کی جی ٹوینٹی ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں سر جی ٹوینٹی کے علاوہ جی سیون کا بھی ممبر ہے سر اگر آپ ان کا جی ڈی پی دیکھیں تو احران رہ جائیں گے اگر میں ایک ہوں تو میجر گورف آ رہی ہے ناراض ہو جائیں گے کہ ہماری سیکرٹ یہ لاہور لاہور مال روڈ پہ کھڑا ہو کے یوں یوں چاہ لے جا رہا ہے پھر انہوں نے کسی ہمارے جنرل کو پکڑ لینا ہے میں کچھ نہیں ان کے جی ڈی پی کے بارے میں کہوں گا برہ لہمارہ 0.52 گیا ہے اگرانستان جو 40-45 سال جنگوں میں رہا آفٹر سوویت انوینشن پھر وار اگنس ٹیری ریزم ان کا 2.25 گیا بنگلہ دیش دیکھیں وہ کہاں چلا نیچے تو دیکھیں آپ کا جوس کتنا گیر ہے سر کیا بجوات ہے کہ ہم نے انڈیا کو ایک دوسرے کھاتے پہ لیا ہوا صرف دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ بہت بڑی اوپر چنوٹی ہے پاکستان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹریڈ کا حب اگر ہم ٹریڈ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پاکستان کے گروبات ختم ہو جائے گی سر کیا خیال ہے قریشی صاحب ہندوستان کے قریشی جتنے امیر ہیں شاید سعودی عرب کے قریشی اتنے امیر نہ ہو یہ قریشی جتنے وہاں پہ آباد ہیں شاید یہاں پہ آباد نہ ہو سینسز کہتے ہیں پینتالیس کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں رہ رہے ہیں کتنے پینتالیس کروڑ پھر ہم بات کرتے ہیں ٹو ریلیجیس تھیوری ٹو نیشن تھیوری بھگوان اللہ گوڈ نہیں ہندو یہ کرتا ہے جی یہ پکوان ہے وہ بھگوان ہے بابا جب تک کس سے نکلو گے نہیں غلط فہمیاں دور نہیں کرو گے اور اگر ہمیں اوپر والے کے بعد کسی نے بچانا ہے نا تو ہندوستان بچائے گا چائنا نہیں بچائے گا اگر بچائے تو مجھے ہی الٹ کار دینا ہندوستان کیوں بچائے گا اس کے پیچھے لوجک بھی ہوگی سار ہندوستان ہمیں کیوں بچائے گا بڑے کہتے تھے کہ خون جو شمارتا ہے آپ اگر کاؤس دیکھیں پتھان وہاں پتھان یہاں بلوچ وہاں بلوچ یہاں کشمیری وہاں کشمیری یہاں سکھ وہاں سکھ یہاں سنگھ وہاں سنگھ یہاں میاں وہاں میاں یہاں پنجابی وہاں پنجابی یہاں ہندو وہاں ہندو یہاں آپ لوگ بیسیکلی فیتھ آپ کا جو بھی ہو انسان ایک دفعہ ضرور سوچتا ہے ہم کون ہیں ایک اوریجن ہے جب آپ ہسٹری پڑھتے ہو تو آپ کا کلچر ایک ہے آپ کی زبان ایک ہے اچھا سب سے بڑی بات آپ کی حیبٹ ایک ہے آپ کی حیبٹ ایک ہے انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں اگر پاکستان میچ سے باہر ہو گیا ہو تو اللہ کرے ہندوستان جیتے ورلڈ کپ کو ہوا لگ کتہ ہی آتی رہے گی بہتل صحیح ورلڈ کپ بھی آرہا اس کے ریلیٹر پر بات کروں گا لیکن سر اگر ہم ایک ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو سر سارے اے گی تھے گنگا رام کون تھے ہیز نارڈ بریٹن ہیز انڈیا پاکستان ہے آپ آپ کے بڑے بڑے انسٹیٹوشنز میں آج کون کام کر رہے ہیں انڈیا پاکستانی کام کر رہے ہیں اگر آپ ہم کو کہتے ہیں دی آر نارڈ ہیومن دی آر جس آنیمل آج بھی ہم کراون کی حزت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے بڑوں نے اسے عبی کیا تھا ہم تو آپ کے ساتھ نہیں لیکن آج تو ہمیں سچ کہہ دو وارمنگ کلائیمنٹ چینج آپ کے لوگ بھی لنگ کینسل سے مر جائیں گا اگر انڈیا اور پاکستان لڑا سر یہاں پر ہمیں اس بات سے لڑایا جاتا ہے ہمیں یہاں پر یہ بتا جاتا ہے ہماری میڈیا کے تھرو ہمارے پولٹیشن کے تھرو کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے آپ اس چیز سے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں یا نہیں اس چیز کا جواب کیسے دیں گے آج مال روڈ پر کتنی بڑی ریلی گزری آج ہی ریلیجس لوگ ہیں میں یہاں دیکھیں مسلم جویش ہونا کوئی نہیں میں آپ کو کہتا ہوں خریش صاحب جے رام جی کی لوگ سن رہے آگے پر مجھے کسی نے کیا کہہ دیا میں کہتا ہوں یار جس میں انسانیت ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے بھگوان پیار کرتا ہے یوہوہ اس سے پیار کرتا ہے تو میں مال روڈ پر کھڑا کے کہہ رہا ہوں آتے جاتے لوگ سننے دور بھی کھڑے بلکہ میں ان کو بھی کہتا ہوں یہ بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے دیموکریسی دیکھنی ہے تو انڈیا کی دیکھیں وہاں پہ رول آف لا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 1947 سے پہلے کی بات کی جائے ایک ہی طرح کے ادارے تھے یہاں پر پورے برسگیر اگر ہندوستان کی بات کی جائے انڈیا پاکستان کی انڈر بریٹیش رول پھر جب 1947 کے بعد پارٹیشن ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بن جاتی ہیں دنیا کی پانچ میں نمبر پہ بڑی اکانومی بن چکے ہیں تیسرے پہ بننے والے ہیں اور ہم لوگ آج رو رہے ہیں وجہ کیا ہے کہاں پہ فرق آیا اداروں میں فرق آیا لوگوں میں فرق آیا سوچ میں فرق آیا یا پھر پولیٹیشن میں فرق آیا دیکھیں انڈر بریٹیش کراؤن جسے یونین جیک کہا جاتا تھا تاج برطانیہ برطانیہ کی جھنڈے کو یونین جیک کہتے ہیں پوری دنیا پہ انہوں نے اگر انہوں نے رول کیا تو رول ریگولیشنز لا اور ایکویٹی لوگوں کو دی جب میں تو کہتا ہوں کہ ہم ازادی کی بات کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری آتی ہے پاکستان سے آج بھی دو گناہ زیادہ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں جب آپ دو قومی نظریہ کہ یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا اگر ہمیں رائٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا انہیں رائٹ ہے وہ ہندوتوہ کی بات کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سیکولوریزم کی بات کرتے ہیں میں دیکھیں آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پریزیڈنٹ دکھائی ہے جو ہندو کرسچن یا جیو حالانکہ کانسٹیوشن میں لکھا ہے سب ہیں ان کے ڈاکٹر ابول کلام دیکھیں جو ان کے نیوکلر سائنٹس تھے ہیز مسلم اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنے کٹر مسلم تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انہوں نے اپنے مذہب سے کبھی سوسائیٹی کو ڈیمیج ہونے نہیں دیا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اس لئے انٹرڈوس کروا ہوں مجھے عزت بھی ملے دولت بھی ملے شورت بھی ملے لوگ میری دکان سے آگے کاروبار بھی کریں کہ جی بہت بڑے حاجی صاحب ہیں اور دوسری بات میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہمارے اس ٹیم میجر جرنل ہیں آئی ایس آئی کے انٹر سرویسز فہیم نصیر صاحب ہیں لاہور برگیڈیر راشد صاحب بیٹھے ہیں برگیڈیر رزا ہیں برگیڈیر کاشیر میرے ہمنام یہ کمانڈر کاشیف صاحب ہیں دیکھیں ان کی جس طرح سے تضلیل کی جاری ہے وہ بیچارے کیا کریں وہ بیچارے بارڈرز بھی کھڑے آئی ایم ایف نے کہا جی جتنی بیروکریسی آپ کی گریڈ سکچن سے باعث تک ان کے احساسے ہمیں نے گورنمنٹ تو نہیں دے رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے ڈیڑھ عرب کی عبادی وہ ڈیموکریسی بن چکی ہے دنیا کی بڑی جہاں پہ جتنی بہت زیادہ سٹیٹس ہیں بہت زیادہ وہاں پہ سوپوں کی طرح مطلب سٹیٹس موجود ہیں سٹیٹس موجود ہیں لیکن یہاں پہ چار سوپیں ہم نہیں چلا پا رہے بلوچیسان میں کبھی آواز اٹھتی ہے کبھی سندھ میں آواز اٹھتی ہے کبھی کشمیر میں آواز اٹھتی ہے کیا وجہ ہے سیر آپ مجھے انڈیا کا وہ پولیٹیشن دکھائیں جس نے باہر کوئی پروپرٹیز بنائی اور میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا سورگ ہیون وہ اپنے ملک سے اپنے ایسٹ باہر نہیں لی جاتے اب ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشین بینک امریکہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں جی ہم لڑ گے برباد ہوگے بھوک ننگ آگئے ہمیں ادھار تیل دے دیں گندم دے دیں جب وہ لسٹ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس لسٹ پہ ایکشن نہیں لیا جاتا کہ آپ کے یہیے لوگ ہیں باہر اس جگہ ان کے اتنے احساس ہیں ہم کہاں جائیں گے سر ہم نے کہا تھا ہم گھانس کھائیں گے ہم پتے کھائیں گے ہم ایٹم بم بنائیں گے میں کہتا ہوں یار آج گھانس کھاؤ لیکن یہ منافقت چھوڑ دو ایٹم بم تو آپ کے پاس ہے ایٹم بم سے بری چیز منافقت ہے جو آپ کو تباہ کریں یہ چھوڑ دیں کسی کو صاف سچی بات کہنا سیکھیں کہ یار آپ کی باہر پراپرٹی ہیں یار آپ کے لئے